جی اسلام علیکم والیکم سلام جی انکل یہ بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمت میں یکم فروری سے بارہ روپے اور کچھ پیسے اضافہ ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی پر اس کا کیا تاثر پڑنے والا ہے توسی نوہ سال جڑے آجی برانہانت وانون توفہ مہنگا دیتا سی تیل کیوں اٹھا مہنگا دیتا سی ہور کی لانا جے تو ہونویں مہنگا کر لیتے کی فرق ہے پتر سار اس مہینے میں تیسری وار پیٹرول مہنگا کیتا جا رہا ہے تو کی کرنا چاہوگے خان صاحب عزیز ہے کہاں دے کیا لائیہ نو کوٹھیوں دھلے سٹے جی اسلام علیکم والیکم السلام محمد روز اچھا کیا کرتے ہیں میں رشکہ چلاتا ہو بھئی رشکہ چلاتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ پیٹرول کی قیمت میں یکم فیر بری سے یارہ روپے اور کچھ پیسے اضافہ کیا جا رہا ہے حقوقت پاکستان کے جانب سے تو آپ کیا سمجھ دیں کہ غریب آدمی پہ اس کا کیا تاثر پڑنے والا ہے غریب تاثر پندے کے اوپر یہ تاثر پڑنے والے غریب بندہ کیا کرے گا اگر پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ کوئی کریا نہیں دیتا لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں گے غریب عوام اور یہ عوام انہیں جو نے بیگ پہ بٹھا دے بیگ بانگ دے جا رہے ہیں تو کیا کریں گے غریب عوام 122 روپے لٹر ہو گئے پیٹرول آگے جو ہے نا کوئی پیسے نہیں پڑ لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں اٹھے کہ پیچھے لوگ پھر رہے ہیں اٹھا نہیں مر رہ گیا نہیں ملی چنی مر نہیں مر رہی عمران خان سے ہماری یہ گزارش ہے لوگوں نے آپ کو اوٹ دیا اس لیے دیا ہے کہ آپ عوام کو زلیل کرو عوام زلیل ہوتی جا رہی بچارے پرتے ہیں آپ دن میں آ کے دیکھو روڑ کے اوپر لوگ آٹے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں لائنیوں میں تو اس لیے اوٹ دیا تھا لوگوں کو آپ یہ دیکھیں اس مہینے میں تیسری بار پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے اس مہینے میں جنوری سے یکم جنوری 2021 سے اب تک جو ہے پیٹرول کی قیمت میں تیسری بار اضافہ کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اضافے سے اس کا تاثر غریب آدمی پر پڑھنے والا ہے تو ظاہری بات ہے غریب آدمی کے اوپر پڑھتے ہیں میر کے پاس تو ہے غریبوں کے اوپر پڑھتے ہیں یعنی غریب وہ یہ بات ہے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھو غریب بندہ جو ہیں اٹے کے لائن میں کھڑا ہوتا ہے گی کے لائن میں کھڑا ہوتا ہے ہر چیز کے لیے جو لین میں کھڑا ہوتا ہے بجارہ تو خان صاحب سے ہماری یہی گزارش ہے کہ برائے میرے بانی فرما کر کم سے کم ان غریبوں کا تو خیار رکھیں آپ کو اس لیے اوٹ دیا گیا کہ بھئی آپ غریبوں کو لوٹو السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بزرگ ان سے شکار بری امام کے مقامی لوگ جو ہیں آہا آہا جی سر بتائیے گا کیا آہ پیٹرول کی قیمت میں پیٹرول کی قیمت میں تو بارن پر اضافہ ہو رہے ہیں جکم سے کل سے اضافہ ہو رہے ہیں اس پیٹرول کو تو چھوڑ دو ہمارے پیٹرول کی بات کرو جو ہم لوگ غریب لوگ اسلامباد جو دیا ہے آپ سیٹوں پر آ کر بیٹھے ہیں ہیں تو ہمیں کیا دیا ہے ہمارے پانچ پنچ بچے نوکری نہیں ہیں پہلے ہیں ہم ادھر روزگار لگا کر یہ گنڈیری مالٹے لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پورا کر رہے ہیں کیوں ہمیں خراب کر رہے ہو اس ملک کو صحیح طریقے سے چلاو گنڈے بتماش ادھر ہی پھر رہے ہیں کدھر دیکھو گنڈے آپ کی پولیس دیکھو کدھر ہے وہ سر بتائیں کہ خان صاحب نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ میری حکومت آنے کے بعد یہ جو چور حکمران تھے ان کا صفایہ کیا جائے گا کچھ بھی نہیں صفایہ ہوئے کچھ بھی صفایہ نہیں ہوئے سر آپ یہ بتائیے گا کہ کیا خان صاحب نے جس طرح وعدے کیے تھے کنٹینرز پر کہ میں عوام کو غریب آدمی کو بسے وعدہ کیا تھا غریب کو ختم کر دوں گا مار دوں گا اس کو تو سیتا گولی مارو ہمیں مارو جو بچتے ہیں ان کو بھی مارو جان چھڑا ہو ہماری اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا ازہر کہاں سے آئے ہیں سیالکورٹ سے اور بتائیے گا کہاں آج اسلام آباد میں ویکنڈ کا ڈے ہے سنڈے ہے آج اور آپ سیر تفریح کر رہے ہیں کیسا لگ رہے ہیں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہاں کہاں گئے تھے یہ بتائیے گا پہلے ہم گئے تھے نیو مڑی پھر آئے ہیں ادھر یرہ دم ناپول جانتا ہے امام بڑی تو بس تو کیسا لگا آپ نے انجوائے کیا مزا آیا آپ کو بہت مزا آیا بہت انجوائے کیا آج قسم سے بہت زیادہ انجوائے کیا تو اچھا یہ بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمت میں گیارہ فیروری سے تیرہ روپے اور کچھ پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے تو آپ کیا کہیں گے اسی کی کہنا ہے اسی تیہ ہی کہنا ہے کہ کٹا ہو اور کی کہا سکنے اسی یا تے گل تینا گال لکے مزدور دا اور بندہ ہے انہیں موٹ سیکل جی جانا ہے کتلے بھی جانا ہے فیکٹری جی وہ دا پیٹرول دا آپ کو آیا نہیں پورا ہونا تے پھر انہیں کی کام اسلام علیکم جی انکل بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے اضافہ کیا جا رہا ہے یکم فیروری سے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ گریب آدمی پر اس کا کیا تاثر پڑنے والا ہے گریب آدمی تو پہلے ہی پیسے ہے ہر چیز دنیا دی گریب آدمی میعظہ آپ کہا رہے ہیں کہ جی میں سا گریب آستہ آیا گریب آستہ کیا ہے وہ تو تباہی کر رہا ہے گریب آدمی دی آٹا دیکھو کتے پہنچ گیا کیوں دیکھ لو کتے پہنچ گیا ہر چیز گریب آدمی تو مار رہا ہو اس مہینے میں پیٹرول کی قیمت میں تیسری بار اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے بعد مزید اور ہو جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پیٹرول کے اضافے سے گریب آدمی پر اور روز مرا کی چیزوں پر بہت زیادہ اثر پڑے گا جی بہت زیادہ ہے تو کس طریقے سے مہنگائی کو کور کرنا چاہیے جیسا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں کوئی غریب آدمی نہیں رہے گا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نہیں غریب آدمی رہے گا نہیں باقی وہ نہیں رہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں گے آگے اللہ کے پاس ایسے یہ تو یہ سی طرح ہی ہو رہا ہے تو یہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت والا کو کہ کس طریقے سے مہنگائی پہ کابو پایا جا سکتا ہے اور غریب آدمی کے لیے کس طریقے سے آسانیہ پیدا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں حکومت جو چاہے کر سکتے ہیں کر کیوں نہیں سکتے ہیں اگر کرنی چاہے تو سب کچھ ہو سکتے ہیں اب مینہ صاحب تھے یا اور کوئی تھا یہ حالات نہیں تھے جتے آپ بند ہو گئے حکومتیں باقی بھی رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ہے جواب ہو رہا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے بھر سچ رہی بہت ہے بہت شکتے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام آپ کا نوید نوید بھائی بتائے گا حکومت پاکستان کے جانب سے گیارہ روپے یکم فروری سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی پر اس کا کیا تاثر پڑنے والا ہے جیسے پہلے تھا اس سے مزید زیادہ کام خراب ہو جائے گا اور کیا ہے پہلے مہنگائی بہت زیادہ یہ لوگ پریشان ہیں تو اب اور زیادہ پہلے کام برا بلا کہہ رہے تھے اب اور زیادہ کہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس مہنگائی پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور یہ دن با دن جو مہنگائی دن با دن جو بڑھتی جا رہی ہے تو اس پہ اس کا کیا تاثر پڑنے والا ہے غریب آدمی پہ اور کس طریقے سے خان صاحب کو قابو کرنا چاہیے اور عواند کو ریلیف دینا چاہیے نہ کہ وہ دن با دن مہنگائی میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں وہ کس طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے اس کا قابو ابھی نہیں پایا جا سکتا ہے یہ تو جو پچھلی کمتوں نے کام کیا ہے اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے اور جو اب یہ کہا رہے ہیں اس کا تھوڑے ٹائم بعد نتیجہ نکل رہے ہیں لیکن جو اب کرنٹ ٹائم میں ہے نا ظاہر بات ہے حالات بھی کافی لوگ کہ ٹھیک نہیں ہے پہلے کاروبار باندھ ہیں تو اس لئے مسئلہ مسئلہ اور زیادہ کریئٹ ہو گئے ہیں جی سر یہ دیکھئے نا کہ پچھلی جو گورنمنٹس گزری ہیں پچھلی جو حکومتیں گزری ہیں ان میں چیزوں کی قیمتوں میں اتنا اضافہ نہیں تھا غریب آدمی آسانی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا جبکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ نئے پاکستان میں ہم تبدیلی لے کر آئیں گے اور غریب نہیں رہے گا پاکستان اس حوالے سے کیا کہنا جائیں گے وہ جو سارے وعدے کیے کہتے ہیں خان صاحب کی جانب سے اس حوالے سے آپ کیا کہنا جائیں گے اس حوالے سے ہی کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں جب ہم کسی سے انہوں نے کرزہ لیا چاہے لاسٹ گورنمنٹس جو گئے ہیں پریویئس انہوں نے کرزہ لیا لیکن اس کا اب نتیجہ جو اب سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم ان کو بھی اس لئے کہیں گے کہ یہ بھی اسی لائن پہ چل پڑے ہیں کہ جیسے وہ کرزے لے رہے تھے انہوں نے بھی کرزہ لیا اس کا آئی ایم ایف سے کرزہ تو انہوں نے بھی لیا خان صاحب نے بھی لیا تو مزید ہور زیادہ آنے والے جو بھی آئے گا وہ بھی ہمارے لئے مزید مسئلہ مسائلی کریئٹ کر رہے ہیں کوئی یہ بھی نئی تبدیلی کوئی مسئلہ مسائلی سیب سب دعوے کے دعوے رہ گئے ہیں ہمیں پتا تھا کہ شاید یہ آ کے نہیں لیں گے کرزہ عوام نے نئے بندے کو منتخب کیا کہ نیا بندہ آئے گا تو کیا پتا پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں تو اب جب عوام نے نئے بندے کو بھی آزمان لیا اور حالات پہلے سے بتر ہو چکے ہیں تو اب عوام اس کے بعد کیا فیصلہ کرے گی عوام اب فیصلہ کیا کرے کوئی بھی ٹرسٹربل پرسن نہیں ہے تو اب اس اگلی بار کیونکہ دوہزار اکیس الیکشن کا سال ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ اس بار ان کے ووٹ کے جو ڈبے ہیں وہ خالی جائیں گے ووٹ کے ڈبے خالی تقریباً جائیں گے اور میرے خیال سے آنے والاقت میں پھر دوبارہ نون لگ آنے والی کیونکہ ان کے پھر مسلم ساہل ساہد اب دوبارہ آجنگ آرمی کے ساتھ سیٹل ہو جنے والے ہیں بہت شکریہ جناب تینکیو وری مات